بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں ان کو نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے اور میں بے حد مشکور ہوں ان تمام احباب تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا اور وقتاں فوقتاں ان تک ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن پہنچتا بھی ہے اور وہ ان سے مستفید بھی ہوتی ہیں موزن ناظرین آج ہم بات کریں گے ممبران کے لیے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جی صرف ڈاؤن پیمٹ دے کے اور اس انتظار میں ہے کہ کل کوئی سوسائٹی جی ڈیلیور کرتی ہے پلوٹ دے گی تو ہم بھی اس کی انسٹالمنٹ جمع کروائیں گے سوسائٹی نے جی انیشیل سٹیپ لے لیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک کوئی بھی انسٹالمنٹ نہیں دی اور چھے مہینے ہو گئے ہیں یا ایک سال ہو گیا انہوں نے صرف ڈاؤن پیمٹ پہ فائلیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ انسٹالمنٹ نہیں دے رہے ہیں ان کے اوپر سرچار جرمانہ لگانا سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ان تمام آباب سے ریکویسٹ ہے جو اس کے ممبران ہے جنہوں نے کنگڈم ویلی میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ ٹائم لی دیں تاکہ وہ جرمانے سے بچ سکیں کیونکہ میرے پاس کافی ایکزیمپلز ہیں کہ بہت سی سوسائٹیز ہیں جو اپنی ممبران پہ جرمانہ لگاتے ہیں اور وہی ممبران پھر ریکویسٹیں کرتے ہیں کہ یار ہمارا جرمانہ جو ہے وہ ختم کرا دیں لیکن وہ جرمانہ پھر نہیں ختم ہوتا اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ساری پیمٹ دیتے ہیں وہ ساری پیمٹ دینا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بجائے اس کے کل کو آپ ایک سال یا ڈیٹھ سال بعد کہیں کہ ہم پیشلی ساری پیمٹ آپ کو دیتے ہیں آپ ہمارا جرمانہ ہٹا دیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ٹائم لی دیں انسٹالمنٹ دینا کیوں لازمی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو انسٹالمنٹ پہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو انسٹالمنٹ پہ پلوٹ دیتی ہیں کم پرائس میں دیتی ہیں جس کے انسٹالمنٹ کم ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے یہ ایسی انویسمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے آج فائل دی اور چھ مہنے یا دو مہنے بعد آپ کہیں کہ ہماری فائل پہ اتنا پرافٹ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی گروہ کرتی ہے سوسائٹی ڈویلمنٹ کرتی ہے آپ انسٹالمنٹ نہیں دیں گے سوسائٹی ڈویلمنٹ نہیں کرے گی پھر آپ شکوے بھی کریں گے کہ یہ سوسائٹی ڈویلمنٹ نہیں کر رہی آپ اگر اس میں انسٹالمنٹ نہیں دیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی انسٹالمنٹ دیں اب انسٹالمنٹ کیوں آپ نے دے رہی جبکہ سوسائٹی نے ایک ڈسکاؤنڈ بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس کے طریقے سے اس فارم کے ذریعے اپنی پیمنٹ دیں اپنی انسٹالمنٹ دیں آپ کو اس میں ڈسکاؤنڈ بھی ملتا ہے اس میں کڈی فارم ہے اگر آپ اس میں بیس زار جمع کراتے ہیں تو آپ کا پچیز زار جمع ہو جاتا ہے پہنچ زار کا آپ کو ڈسکاؤنٹ اس میں ملتا ہے دوسرا اس میں یہ نیو کے ڈی ایف ہے آپ اس میں پندرہ زار جمع کراتے ہیں تو آپ اس میں اٹھارہ زار جمع ہو جاتا ہے تین زار اس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یعنی کہ آپ کی اگر انسٹالمنٹ تین انسٹالمنٹ دیتے ہیں پینتالیس زار روپے تو آپ کا نو آزار روپے آپ کو ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے جس طرح مہنگائی کا دور چال رہا ہے ہر بندہ کہتا ہے جی مہنگائی ہے مہنگائی ہے تو سوسائٹی نے اپرچنیٹی دی ہوئی ہے آپ کو کہ آپ جو مہنگائی کا دور ہے اس میں ہم نے آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر بھی کی ہوئی ہے کہ آپ اپنی انسٹالمنٹ ڈسکاؤنٹ کے ذریعے آویل کریں اس طرح اگر آپ کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں جس کی زیادہ انسٹالمنٹ رہ گئی ہیں وہ ایک لاکھ روپے جمع کروائے تو اس کا ایک لاکھ چالیسزار جمع ہو جاتا ہے دو لاکھ روپے کروائے تو دو لاکھ اسی ہزار روپے جمع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی اپرچنیٹی سوسائٹی دے رکھی ہے اگر اس کے باوجود ہم انسٹالمنٹ نہیں دیتے تو پھر آپ پر لازمی جرمانہ بھی لگنا چاہیے تو اس کے بعد جی ایک اور کوسٹین جو میرا بھی ہے اور سارے میمبران کا ہے بیلٹنگ کے حوالے سے کیونکہ جن لوگوں نے نائنٹی فائی پرسنٹ پیمٹ دے دی ہے ان کا انتظار ان کی برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ نائنٹی فائی کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ساری پیمٹ دے دی ہے تو ہر بندے کا دل ہے جو لوگ نائنٹی فائی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوسائٹی کیوں نہیں بیلٹنگ کر رہی کیونکہ میں نے ہی بتایا تھا کہ سوسائٹی نے کہا ہے کہ ہم مارچ میں بیلٹنگ کریں گے اب کیونکہ مارچ بھی اینڈ پہ ہے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ سوسائٹی بیلٹنگ کرے گی کوئی ایونٹ کا نہیں بتایا کوئی اس طرح کی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تو سوسائٹی کی منیجمنٹ سے جب میں نے رابطہ کیا اور میں نے بڑے تلخ الفاظ میں ان کو میں نے کہا کہ جی آپ بیلٹنگ کیوں نہیں کر رہے جب آپ نے بیلٹنگ نہیں کرنی تو آپ نے یہ کہا کیوں کہ ہم مارچ میں بیلٹنگ کریں گے تو انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان شریف میں بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں ایونٹ بھی ہوگا بیلٹنگ بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا لیکن میں سوسائٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بیلٹنگ کا کہا ہے تو آپ اس کی بیلٹنگ کی طرف جائیں آپ کا جو اعتماد ہے وہ بڑے گا اپنے میمبران کا میمبران کا جو اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے وہ انکریز ہوگا وہ بڑے گا آپ بیلٹنگ کی طرف جائیں جو آپ نے وعدے کی ہیں اس میں تھوڑی بہتی لیٹ سویر ہو جاتی ہے لیکن اس میں وعدہ کر کے بھول جانا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کو بیلٹنگ کی طرف جانا چاہیے تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہ سکے لوگوں نے جو آپ پہ اعتماد کر کے آپ کی سوسائٹی میں انویسمنٹ کی تھی اور وہ بحال رہے تو اس کے والے سے ایک اور بات تھی کہ نائنٹی فائی پرسنٹ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ نائنٹی فائی بہت زیادہ ہے اس کو ان کو کرنا چاہیے کہ کوئی بہت سوسائٹی فیفٹی پرسنٹ بھی کر رہی ہیں کوئی سکسٹی پرسنٹ کر رہی ہیں کوئی سیمٹی فائی پر کر رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ یہ کہیں کہ ان کو تھوڑا سا کم کریں یہ جو نائنٹی فائی ہے یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے ساری پیمنٹ کرنی ہے لیکن اس کے حوالے سے مینجمنٹ ہے بڑا کلیر بتایا کہ ہم نائنٹی فائی ہی کریٹریہ رکھیں گے نائنٹی فائی سے کم نہیں رکھیں گے تو یہ جی تھوڑی سی انفارمیشن تھی کینگڈم ویلی کے حوالے سے انشاءاللہ اس طرح کے کوئی آنسریں گے اگر کوئی اور بھی یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے آپ کی آواز مینجمنٹ تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو کامیاب بھی کریں تو انشاءاللہ جی اس طرح کے انفارمیشن ہمارے پاس جب بھی آئے گی آپ سے شیئر کریں گے جاتے ہوئے آپ سب دوستوں ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں ان کو نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ